ناک سے لکیریں نکالنے کا ٹائم ہی نہیں ہوا صرف بلکہ ناک سے لکیریں نکلوا دی گئی ہیں مجھے لگتا ہے کہ صرف لکیریں ہی نہیں نکلوائی گئیں بلکہ اٹھک بیٹھک بھی کروائی گئی ہے بلکہ تھوڑی بہت پٹائی بھی کی گئی ہے ایک ادارہ ہے ایک بینک کے طور پر وہ کام کرتا ہے وہاں سے وہ آپ کو پیسے دیتا ہے اور اس پیسوں کو آپ نے سود سمیت لٹانا پڑتا ہے پاکستان کا جتنا بھی پیستہ ہے اب وہ سارے کا سارا تو کرزوں انٹرسٹ پر چلا جاتا ہے وہ پاکستان میں ایسا کیا دیکھ رہے ہیں جو ہمارے جھنڈے لے رہے ہیں ان کو ایسا کیا دیکھ رہا ہے آپ پر یہ بتائیں پاکستان میں ملومان ہیں ان کے بھائی ہیں وہ ان کے سفارتی اور ہر طرح کے سیام مدد کرتے ہیں آئی ایم ایف کے مشن نے پاکستان فیننس منسٹری کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا اگر آپ ان میں دیکھیں تو ہم نے آئی ایم ایف کا زیادہ قرضہ نہیں دینا ٹھیک ہے جی ہم نے زیادہ قرضہ انٹرنیشنل ڈویلمنٹ اسوسیشن کا دینا ہے پھر اس کے بعد ایشن ڈویلمنٹ بینک کا دینا ہے پھر کمرشل بینک سے پاکستانی ان کا دینا ہے پھر آئی ایم ایف کا دینا ہے تو نے کہا آجیں دردرہ کان پکڑ لیں تو آئی ایم ایف کی ٹیم نے لٹرلی کان پکڑوا دی ہیں فیننس ٹیم کے ایک طرف ہم ادار پکڑ رہے ہیں ہم دنیا کے سامنے لیکن ہم ننگے کڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں ہم تو بہت بڑے لوگ ہیں ہم تو یہ کر لیتے ہیں ہم تو وہ کر لیتے ہیں نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو آئی ایم ایپ کی جو ٹیم ہے اس سمائی پاکستان میں آ چکی ہے کیونکہ پاکستان کو چاہیے اور کرجا اب یہاں پر آئی ایم ایپ کی ٹیم پاکستان میں آئی اور آئی ایم ایپ کی ٹیم نے پاکستانیوں سے سوال کیا کہ جو پچھلی بار کرجا دیا تھا اور جو شرطیں ہم نے لگائی تھی کیا آپ نے اس ترجے کا کیا اور وہ شرطیں آپ نے پوری کی یا نہیں کی تو جب ریجلٹ ان کے سامنے آیا تو آئی ایم ایپ کی ٹیم بوری طریقے سے پاکستانیوں پر بڑک گئی اور جو سنایا ہے پاکستانیوں کو آپ خود سنئے پاکستانی میڈیا کی جبانی کی کس پرکار سے آئی ایم ایپ نے پاکستانیوں کی وارٹ لگا دی ہے تو ویڈیو مجدار ہوگی پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ صرف لگیریں ہی نہیں نہیں نکلوائی گئیں بلکہ اٹھک بیٹھک بھی کروائی گئی ہے بلکہ تھوڑی بہت پیٹائی بھی کی گئی ہے پیٹائی کا پتہ نہیں لیکن دان ڈپڑ تو ہو گئی ہے اور آئی ایم ایف کے مشن نے پاکستان فینانس منسٹری کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا دو اس وقت میرے سامنے دو ریپورٹس موجود ہیں آپ کو میں بتاؤں گی کہ ریپورٹ کس کی ہے اور اس میں ہوا کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا مشن جو کہ ریویو ٹاکس کے لیے پاکستان میں موجود ہے جب یہ پہنچ جاتا تو میں نے ساتھ ہی آپ کو کل بتائی تھی اس کی ساری ریپورٹ کے اب ان سے ٹاکس ہوں گی لیکن ٹاکس سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی آئی ایم ایف کے مشن نے شدید غصے کا اظہار کیا ہے اور بہت برے طریقے سے ڈانٹا ہے پاکستان کی فینانس منسٹری کو اور ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے مشن کے چیف جو ہیں نیتھن پوٹر انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے اے تو سکھی کیتا ہے اور انہوں نے اس پلائر ایکسپرس کیا پاکستان کی فینانس ٹیم پر کہ آپ نے ہم سے ٹاکس کے بغیر ہم سے پوچھے بغیر آپ نے یہ ہینڈ آؤٹ کیسے جاری کر دیا اور وہ ہینڈ آؤٹ کیا تھا اور آپ نے کہا کہ پاکستان کی فینانس منسٹری کی طرف سے آئی ایم ایف کی فیڈبیک کے بغیر ان سے ٹاکس سے پہلے ہی ہینڈ آؤٹ جاری کر دیا گیا جس میں کہا گیا کہ تمام ٹارگٹس جو وہ اچیف کر لیے گئے ہیں اور جو بھی سٹرکچرل بینچمارکس ہیں وہ گین کر لیے گئے ہیں تو فکر نشتہ وہ فکر کی گلی نہیں پائیں سب کچھ کر لیے ہم نے تو انہوں نے کہا آ جائیں دلدہ کان پکڑ لیں تو آئی ایم ایف کی ٹیم نے لٹرلی کان پکڑوا دی ہیں ایک طرف ہم ادار پکڑ رہے ہیں ہم دنیا کے سامنے آئی ایم سوری ٹو سی لیکن ہم ننگے کڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں ہم تو بہت بڑے لوگ ہیں ہم تو یہ کر لیتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کہ یہ مشکل حالات ہیں ہم نے گزارہ کرنا ہے ہم نے یہ ساری چیزیں نہیں کرنی مطلب میں اس طرح کی چیزوں کو تو شاخرچی کہوں گا اگر دس پندرہ کروڑ کی مرسڈیز یا بیس کروڑ کی مرسڈیز گاڑی ہے اور اس کے تین کروڑ کے ٹائر ہیں تو آئی ایم سوری ٹو سی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ نہیں نہیں یہ تو بس ٹھیک ہے یہ تو بس ٹھیک ہے ہونا ہے ہوتا ہے ہوتا ہوگا لیکن آپ کے حالات اس میں بہت میٹر کرتے ہیں آپ کے جیب میں پیسے کتنے ہیں آپ ادار کے پیسوں سے پورا ملک چلا رہے ہیں پورا نظام چلا رہے ہیں ادار پکڑ پکڑ کے عوام کی آپ نے جسے کہتے ہیں کہ بیڑا غرق کیا ہوا ہے اور آپ یقین کریں کہ آج میں الیکٹسٹی کے بلز دیکھ رہا تھا تو اس میں دو مہینے پہلے جو الیکٹسٹی یوز کی ہے اس کا سرچار جو ہے فیول سرچار وہ اس مہینے میں آیا ہے وہ پانچ ہزار سات ہزار دس ہزار یعنی ایکچول بل میں نے دیکھا دیٹ واس ترٹین تاؤزن پاک روپیز پورٹین تاؤزن اور جو ٹیکسس ملا کے پی کرنا ہے دیٹس ٹوئنٹی سکس تاؤزن روپیز الموسٹ ڈبل بھائی مجھے بتا دے کہ دنیا میں کیا ہم واحد لوگ ہیں کہ ہم بجلی کا استعمال کرتے ہیں یا کیا دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں ہم کہ جس کی پرکپٹا انکم جو ہے بیس ہزار تیس ہزار چالیس ہزار ڈالر ہوتی ہے جس طرح کوئیت کے لوگ کے یو اے ای کے لوگ کی ہے جو ویسٹرن کنٹریز یورپ کے لوگ ہیں ان کا پرکپٹا انکم ہے کیا ہم اس طرح کے لوگ ہیں کہ ہم کہیں ٹھیک یا چھ بیس ہزار سے پچیس ہزار سے تیس ہزار سے کون سا ہمیں فرق پڑ جائے اگر دس ہزار کی میں نے بجلی استعمال کر لی اور میں نے بیس ہزار دے دیا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے ہمارا ہے تو حالات ایسے ہیں اس میں کوئی بھرائی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمارے جو موجودہ فینینس منسٹر اس نئی حکومت میں آئے ہیں وہی ہاب ٹو امپورٹ ہیں ان کو بھی امپورٹ کرنا پڑا ہے وہ بھی ایک تو ہمارے پاکستان کے ایک بینک ہے حبیب بینک ہے پریزیڈنٹ تھے نیدھر لینڈ کی ان کے پاس نیشنالیٹی ہے وہ نیشنالیٹی انہوں نے نہیں چھوڑی ہے انہوں نے پاکستان کی نیشنالیٹی چھوڑی نیدھر لینڈ کیلئی آج جب وہ پاکستان کے فینینس منسٹر بننے کے لیے اسی دن اپلیکیشن دی اسی دن کیابنٹ نے اپروب کی اسی دن وہ بن گئے اٹ لیسٹ وی ہوا فیس می بھی وہ ہمیں ایک نئی راستہ دے سکتے ہیں وہ ہمیں ایک نئی جو چیز ہے وہ بتا سکتے ہیں سو قویسٹن یہ آتا ہے کہ جو آئی ایم ایف کی جو ٹیم ہے وہ بھی پاکستان جو ہے وہ پہنچ رہی ہے اور آہ آہ لیٹس سی جو ٹاکس ہیں وہ بھی کنکلوڈ ہوں گی لیکن میرے پاس جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہ جو پیسے جو جو پانی چائے تیل کھانا پانی ہر چیز جو ہم کرتے ہیں یہ تو سارا کرزک ہے ہمارے لیڈرشپ کیسے یہ کر لیتی ہے ہماری لیڈرشپ یہ کیسے کر لیتی ہے کہ ہماری جو بیس ڈالر کا آپ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ کیسے پورا ہوتا ہے جس میں آپ کو یو این ڈی پی کہتا ہے کہ چھے پرشنٹ آپ کی کانومی کا جو ہے وہ تو آپ ایسے کر رہے ہیں ٹوٹل دیکھیں نا ہمارے پاس ہمارا جو جو بجٹ ہوتا ہے وہ تقریباً پندرہ ایک ٹریلین روپیز کا بجٹ ہے نو ٹریلین روپیز یا آنٹ نو ٹریلین روپیز یہ اب کہا جا رہا ہے کہ ابھی حکومت نے نو ٹریلین روپیز نو ٹریلین روپیز ایسٹیمیٹ لگا ہے کہ اتنا ہم کٹھا کر لیں گے بڑ کو پتا تو نہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں کیا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے تو جو ٹیکس دینے والے لوگ ٹیکس پیرز ہی ٹری پوائنٹ فائی ملین ہو گئے ہیں ٹیک ہے اوبل کے کم ہمارے ٹیکس پیرز ہو گئے ہیں تو آئے ہوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو جو جرور پسند آئی ہوگی وہ جیسا کی اس ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھائے ہیں کہ آئے میپ کی ٹیم نے پاکستانی فائنس منسٹری کو جبردست فٹکار لگائی ہے وہ اس لئے لگائی ہے کیونکہ ایک تو پاکستان کرجے کے اوپر چل رہا ہے ہر بار ہر سال ان کو جو ہے آئے میپ سے یا انیے کسی بھی بینک سے یا انیے کسی بھی ملک سے کرجہ اٹھاتے رہتے ہیں اسی سے ان کے گھر میں روچی روٹی چل رہی ہے لیکن ان فکاریوں کے جو شوک ہے نا وہ نوابو والے ہیں پاکستان کی جڈی پی کا چھے سے سات پرسند جو ہے نا یہ لوگ سانو شوکت کے اوپر ہیں ان کی جو آرمی ہے بڑے بڑے جنرل ہے افشر ہے اور ان کے جو پی ای آم ہیں ان کے چجز ہیں ان سب کے پیچھے جو کافیلے چلتے ہیں جو گاڑیا چلتے ہیں ان کے اوپر اتنا پیسہ جو ہے نا یہ خرچ کرتے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ لگ بگ پندرہ سولہ بیلین ڈولر جو ہے نا یہ پورا رقم بنتی ہیں اتنا تو یہ بکاری جو ہے نا اپنی شانو شوکت کے اوپر اڑا دیتے ہیں سب دھکاوا کرنے کے لئے اور اسی بات سے جو ہے نا آئیم اپ کافی زیادہ ناراج ہو گیا ہے اور جو بھی ٹیکس کلیکشن کی جو شرطیں رکھی تھے آئیم اپ وہ بھی پاکستانیوں نے پوری نہیں کی ہے تو آئیم اپ جو ہے نا اس بار جو لون دے رہا ہے آئیم اپ ان کو حالکہ دے ہی دے گا ابھی تو باتچے شروع ہوئی ہیں کس دے ہی دے گا لیکن جو شرطیں آئیم اپ لگا رہا ہے نا اس بار پاکستانیوں کے پہنچ جو ہے نا وہ پوری طریقے سے ڈیلے کر دے گا باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد